مہاراست میں بی جے پی کے نترت میں مہاویتی کٹ بندن نے اتیاسک جیت درد کی ہے بی جے پی نے دیوینڈ فرنویس کی نترت میں چناؤ لڑا اور اب سفلتہ کا سارا شرے بھی انہیں ہی دیا جارہا ہے اس جیت کے ساتھ فرنویس نے مہاراست کی راجیتی کے اتیاس میں ایک نیا ادھیائے لکھ دیا ہے لگاتار تین بار بی جے پی کو سب سے زیادہ سیٹے جتاتے ہوئے سوکے پار پہنچایا آج سے پانچ سال پہلے مہاراست ویدھان صبح میں دیوینڈ فرنویس نے جو بھوش شماری کی تھی وہ آج صحیح ثابت ہو رہی ہے فرنویس نے کہا تھا کہ میرا پانی اترتا دیکھ میرے کنارے پر گھر مت بسا لینا میں سمندر ہوں لوٹ کر واپس آؤں گا اور آج انہوں نے یہ کر کے دکھا دیا ہے سن لیتے ہیں دیوینڈ فرنویس نے جو بیان دیا تھا میرا پانی اترتا دیکھ میرے کنارے پر گھر مت بسا لینا میرا پانی اترتا دیکھ میرے کنارے پر گھر مت بسا لینا میں سمندر ہوں لوٹ کر واپس آؤں گا اور وہیں آج کے نتیجے کے بعد دیوینڈ فرنویس نے کہا کہ وہ آدھونک ابھی منیوں ہیں اور چکر بھی انہوں نے توڑ دیا ساتھ انہوں نے کہا کہ مہاراست کی جنتہ نے ہمیں اپرتیاشت جیت دلائی ہے یہ ایکٹا کی جیت ہے ایسا ہے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں آدھونک ابھی منیوں ہوں چکر بھی انہوں کو بھیدنا نہ جانتا ہوں ہم نے چکر بھی انہوں کو بھیدہ ہے اور یہ کوئی میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں واپس کہہ رہا ہوں اس ویجے میں میرا بہت چھوٹا اس میں میں سماتا ہوں کی سہباغ ہے ایک یہ ہماری جو پوری ٹیم ہے اس ٹیم نے اس ویجے کو لائے مہاراست میں آپ سوال یہ ہے کہ مہایتیو کی سیاندار جیت کے بعد مکہ منتری کون بنے گا اینڈی ٹی وی کے خاص کارکر میں ہمارے ایڈیٹر انچیف سنجیب پگولیا نے جب دیون فر نویس سے اس بارے میں بات کی تھی انہوں نے کیا کچھ کہا تھا سن لیتے کئی بار لوگوں سے جب بات کرتا ہوں تو سنتا ہوں مہاراستہ کے بارے میں کوئی بات ہو تو وہ آپ کو پریکٹیکلی مکہ منتری مان کے چلتے ہیں ایک یہ سمسیا ہے ایک لائٹر موڑ پہ کہہ دیتا ہوں کہ آپ نے جب انٹروڈکشن کیا اس سمیں کہا کہ دیویندر جی لوگ آپ کو مکہ منتری سمجھتے یہ سمسیا ہے یہ سمسیا نہیں یہ سمادان ہے اس کا مطلب ہے بننے والوں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں اس کو سمسیا ہمت مانی ہے اتنے بلنا چاہتا ہوں اور دو بار مہاراست کے مکہ منتری رہ چکے دیویندر فرنویس اس بار مکہ منتری پت کی دوڑ میں سب سے آگے ہیں فرنویس نے شیو سینہ اور ان سی پی کے عجید پوار کے ساتھ سیٹوں کے بٹوارے اور امیداروں کے چین میں مہتوپونڈ بھومی کا نبھائی ہے ساتھی پورے پردیش میں چوہ سٹھ جن سبھائی کی دیویندر فرنویس کا چناؤ در چناؤ گراف اور کت کس طرح بڑھتا گیا ہے آپ کو اس گرافیس کے ذریعے بتاتے ہیں تین چناؤ جیتانے میں دیویندر فرنویس نے ایک اہم بھومی کا نبھائی ہے دوہزار چودھا دوہزار انیس اور دوہزار چوبیس کے چناؤ میں دوہزار چودھا میں ایک سو بائس سیٹے بی جی پی کو ملی دوہزار انیس میں ایک سو پانچ اور اس بار ایک سو باتیس سیٹوں پر بی جی پی جی چکی ہے یا آگے ہیں مکھے منتری پت کی ریس میں دیویندر فرنویس تو سب سے آگے ہیں ہی کئی اور نام بھی اس ریس میں ہیں کون بنے گا مہاراست کا مکھے منتری دیویندر فرنویس دو بار مکھے منتری رہ چکے ہیں سدھیر مونگنٹیوار ویدھرب کے دگج نیتا ہیں اس کے علاوہ دیکھیں ونوت تابڑے بی جی پی کے راستری مہا سچیم ہے پہلے پردیشہ دیکش بھی رہ چکے ہیں پنکجا مونڈے راستری سچے میں بی جی پی کی اور مہاراست کی سرکار میں منتری رہ چکی ہیں چند شہکر باون کولے ویلال مہاراست بی جی پی کے ادھیاکش ہیں اس سے پہلے بھی ادھیاکش رہ چکے ہیں مہاراست کے پچھڑے جاتی کے نیتا ہیں اور مہاراست بی جی پی کے ایک اور نیتا آشی سیلار ان کا نام بھی پرمکتا سے لیا جا رہا ہے اور چندرکان دادا پاٹل مہاراست کے پہلے ادھیکش رہ چکے ہیں یہ بھی پرموک نیتاؤں میں شامل ہیں جو مہاراست کی طرف سے بڑے دعویداروں میں گینے جا رہے ہیں جو مکہ منتری بن سکتے ہیں تو ہمارے ساتھ آج اسی مہتوپونڈ کھٹنا کرم پر چرچہ کرنے کے لیے خاص ممان ہے سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ آردھی جہرت ہے ورشت پترکار انوراک ورمہ جی ورشت پترکار ساتھی منشا پریام راججیتک وشتشک بھی ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں آرپی سنگھ پروکتہ بی جے پی اور سنجیو سنگھ پروکتہ کانگریز بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں آپ سبھی کا بہت بہت سواغت ہے انڈی ٹیو انڈیا پہ لیکن سب سے پہلے میں اپنے سیوگی جتندر دکشت کے پاس جانا چاہوں گا جتندر ایک کے بعد ایک لگاتا اور ہم دیکھنے کی سیلیبریشنز کا سلسلہ وہاں پر چل رہا ہے لیکن کیا سرکار بنانے کی کوئی آپچارک پرکتہ بھی ابھی شروع ہوئی ہے کیونکہ جو ڈیڈ لائن ہے وہ کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہے چھبیس تک پوری پرکتہ کو نپٹانا ہے ملکل دیکھیں آج تیز تاریخ ہے اور سبس تاریخ تک اس پرکتیاں وہ نمتانا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے مہایتی پر سمشت پہومن ملکتا ہے تو اس کے بعد سمیہ رہ کے یہ پرکتیاں بھوئی کرنی جائے گی ابھی 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 اب سے کچھ دیر پہلے دیرے نے پھٹا بھی اس نے یہاں پر بی جے پی کے کارے کرتا ہوں وہ ابھی بھی یہاں پر موجود ہیں یہاں پر جیلی بھی بنائے جانے کا کارے کرتا ہے جس میں وہ شرکت کر رہے ہیں اور اس کے بعد تینوں ہی پارٹیوں کی ایک بیٹھا ہوگی تینوں پارٹیوں کے میٹھاؤں کی بیٹھا ہونے والی ہے جس میں اوپر تریس ہوں گے جس میں ایکتا شندے ہوں گے اور عجید پوار ہوں گے اور ان تینوں پارٹیوں کی بیٹھاٹ میں سیہ ہوگا کہ آخر کس پارٹی کا مکنشتری بننا ہے اور جو ہماری جانکاری ہے اور وہ سبھی امان رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بیٹھے پی چنکی سب سے بڑی پارٹی بن کر اوپری ہے ایکتا شندے کی پارٹی سے لگمک دونی سے زیادہ سیٹیں بیٹھے پی نے حاصل کی ہیں ایسے میں بیٹھے پی ہی سی ایم پت کی دعوے دار ہوگی اگر بیٹھے پی کو سی ایم پت ملتا ہے تو پھر سوال کھڑا ہوتا ہے کہ آخر بیٹھے پی میں سے کون سا وہ نام ہوگا جو کی مکنشتری بنے گا تو سب سے پہلا نام دیویند فٹنویس کا ہی ہے فٹنویس کا نام اس لیے ہے کیونکہ فٹنویس کے ندرک میں ہی بیٹھے پی نے مہاراستر میں یہ چناؤ لڑا فٹنویس سیٹوں کے بٹھوارے میں انہوں نے اہم پت کا نبائی امیدواروں کے چین میں انہوں نے اہم پت کا نبائی اس کے علاوہ جو توری رنڈیتی تھی اس پورے چناؤ کی وہ انہی کی اور سے تیار کی گئی تھی فٹنویس دو بار مکہ منتری رہ چکے ہیں ایک بار مکہ منتری رہ چکے ہیں اور ایسے میں دیویند فٹنویس ہی سب سے پربل دعوے دار مانے جاتے ہیں لیکن ایک سوال یہ کھڑا کیا جا رہا ہے کہ مان لیجئے اگر دیویند فٹنویس مکہ منتری نہیں چونے جاتے ہیں اگر ایسا پیٹن اپنایا جاتا ہے جو مجھے پردیش شنٹشکڑ اور راجستان میں بی جے پی نے اپنایا تھا تو ایسی ستیٹی میں پھر کون مکہ منتری ہوگا تو ایسی ستیٹی میں اب تین سے چار نام جو چلچہ میں ہیں وہ ہیں ایک تو سدھیر مکنٹی وارکی کا نام ہے وینو تاوڑے کا نام ہے مکجہ منتری کا نام ہے چطر شیخر باؤن کلے جو کی مہاراست بی جے پی کے پردیش انڈرچ ہیں ان کا نام ہے لیکن یہ تمام ناموں پر جو ہے تبھی زیادہ چلچہ ہو سکے گی جب یہ تیہ ہوگا مکہ منتری نہیں بنانا ہے لیکن پی جے پی دیکھیں ایک بات یہاں مرگوھر کترالی ہے کہ پی جے پی جو ہے چوکانے کے لیے مچھوڑ رہی ہے جس طرح سے باقی کتنی تاجیت کا میں نے نام دیا اس مامنے میں پی جے پی نے چوکایا تھا تو کہیں ایسا تو نہیں کہ مہاراست میں بھی پی جے پی کو سی بیٹن پر بیسٹہ کرے یا پھر اپنے دیوے دیوے دی فٹنویس کے نام پر بھی برقرار رہے ہیں اور دیوے دی فٹنویس پھر سے ایک بار مہاراست کے مکہ منتری بنے یہاں پر اندر تمام نیتاؤں سے بات کی تمام کارکپناوں سے بات کی تو ان کا تو یہی ماننا ہے کہ دیوے دی فٹنویس کے خطکہ ان کے مقابلے کا خلال مہاراست میں کوئی نیتا نہیں ہے اور ایسے میں دیوے دی فٹنویس کو ہی پھر سے ایک بار مکہ منتری بنانے کا موقع ملنا چاہیے